اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ٹھٹ اردو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جو کو انمول کا جو اپنا جو اپنا پمپے انمول کا اس کو آج ہم دیکھیں گے اس کے انظر پروبلم یہ کہ یہ پانی نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہوگے جی تو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پانی کس وجہ سے نہیں اٹھا رہا اور اس کے انظر فالٹ کس چیز کا ہے ٹھیک ہوگے جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ بارہ وٹ کی موٹر لگی ہے یہاں پر اس کے ساتھ اور یہ بڑے علا پمپے اس میں چھوٹا بھی پمپ آتا ہے لیکن یہ بڑے علا پمپ ہے اور اس کے ساتھ جو موٹر لگی ہے یہ بھی ہائی پاور کی ہے ٹھیک ہوگا جی تو یہ بھی ہم نے موٹر لگائی ہے اس کے ساتھ اور یہ ڈی سی پر پمپ پر چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیٹری میں چلانے کے لیے ہم نے اس کو یہ لگائی ویڈی سی موٹر تو بڑا علا پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فالٹ کس چیز کا ہے تو اب ہم اس کو چالو کریں گے اور اس کا پانی اگر چیک کریں گے کہ اس کے اندر پریشے بڑھ رہا ہے کہ نہیں ب� تو اسے پہلے اگر آپ لوگوں میں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا لیٹک اردو کو تو پہلے آپ لوگوں میں چینل سبسکرائب کریں لیکک کریں شیئر کریں تو چلو بھم اس کو اشتاہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارٹ کس چیز کا ہے جی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے موٹر کو چلا لیا یہ میں نے پمپ لگایا ہوا اس کے اندر تو یہاں سے میں اس پمپ کو یہاں سے یہ ڈالتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو فرنڈ سے یہ پانی نہیں آرہا ٹھیک ہوگیا جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں فرنڈ سے پانی نہیں آرہا تو یہ ہی یہ ہی اس موٹر کے اندر فارٹ ہے تو آج ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارٹ کس چیز کا ہے ٹھیک ہوگیا تو برحالب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو نٹیں یہ کھول لیتے ہیں سبسکر کیا جی کیونکہ یہ دو نٹ کھولیں گے تو یہاں سے ہمیں اس کی بوکیں چیز کرنے پڑے گی تو اصل میں پانپ جو بلکل نیا ہے یہاں سے دیکھیں تو پانپ بلکل نیا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کی سیل لگی ہے یہ سیل کو ہم اتارتے ہیں پہلے یہ اس کی سیل ہے آپ لوگوں نے اس کو بڑی احتیاط سے اتانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اگر یہ ٹھوٹ جائے تو آپ نے یہ دوسری لازمی لگانے ہوتی ہے زیادہ زر کارگر کے آ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ لگاتے نہیں ہے تو اس کو دوبارہ لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو برحال یہ اس کی سیل ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بوکیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کی بوکیں کھلی ہوئی ہیں اصل میں بوکیں ہماری خراب نہیں تھی تو یہ بوکیں ہماری دیکھیں تو بلکل یہ کھلی ہوئی ہے اس کے نیٹ وغیرہ کھلے ہوئے ہیں یہ بلکل بلکل اوکے صحیح ہے ٹھیک ہوگیا جی ہماری بلکل یہ جو بوکیں بلکل صحیح ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہوگیا جی تو میں ابھی اس کو چلاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بوکیں بلکل صحیح ہیں go drop دکھا وهدہ ہوگیا جی اس کی بوکیں یہ ہمیں یہ ٹائٹ کرنی ہے ٹھیک ہوگیا جی تو اس کو ٹائٹ کرنے کے پہلے ہمیں اس کی باچڑ نیٹ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا یہاں پر اس کی sit لگانی ہے اور اس کے بعد یہ نٹ لگانا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہوں گا جی اس کے اوپر یہ نٹ لگانا ہے تو برال میں ابھی یہ جو ہے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کیونکہ یہ دوبارہ نہ کھلے اگر آپ یہ دیکھیں تو پہلے ہمارے جو بوکے لگی ہوئی تھی وہ خراب نہیں ہوئی تھی صرف اس کی جو نٹ تھا وہ کھل گیا تھا تو برال اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا نٹ دوبارہ واپس لگاتے ہیں اور اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کوشش کرت پر ہمارے 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 پر ہمار لیا ہے سیر گیا جی تو اس کا جو نٹیں میں نے اچھی طرح سے کس لیا ہے تو اب میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی بوکیاں بالکل نہیں ہیں بوکیاں کے اندر کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے اصل میں یہ موٹر نہیں تھی نہیں ہونے کے وجہ سے اس کا یہ جو بوکیاں جو نٹ تھا یہ لوز ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا جی تو اس نے نٹ تو صحیح طرح سے ٹائٹ نہیں ہوا تھا تو اب میں نے اس کا نٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا ہے لیکن اگر آپ یہاں بوکیاں ہماری بلکل اچھی طرح سے ورک کر رہی ہیں تو برحال اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طرح سے ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے یہ کور لگا کے پہلے آپ لوگوں نے سیل لگانے کے بعد اس کو یہ بند کرنا ہے کور اس کا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا جی تو برحال میں وہ لگاتا ہوں اور پھر آپ کو درست دوستو ابھی ہم نے اس کو چالو کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بھی لگا لیا ہے ہم اس کو دوبارہ چالوں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایموٹر سے ہی طرح سے ہمارا دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈی تو میں اس کو پانے میں جالتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پانے بلکو سٹم ہو چکا ہے تو یہاں سے یہ پانے آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا ڈی تو بلا لب میں اس کو لائن میں لگاتا ہوں اور لائن میں لگانے کے بعد ہی ہمیں اس کا پتہ چلے گا مہربون فرسبہ کے ب reven کے معروفہ ہی 40 سandırل دوکھو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو ابھی لگ لیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میں نے موٹر کو ابھی ٹھیک کر لیا ہے تو اب ہم یہاں سے اگر ہم اس کا پریشر شیک کریں تو اس کا پریشر ہ ہی جاتھ وہ تو دیکھیں ٹھیک ہے اس کا پریشر جو ہے وہ ابھی بنھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی کچھ دیر کے بعد اس کا پریشر بنھ رہا ہے وہ ابھی لائن کے اندار اس نے پانن نہیں اٹھا ہے لین میں جب سے پان آتا ہے تو یہ اپنا پریشر اٹھا لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ اتنا اپنا پریشر اٹھا لیا ہے تو یہ جب سے کہ آپ اس نے اپنا جو پریشر ہے وہ اس نے اچھی طرح سے اٹھا لیا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ